ولید بن عطبہ نے بلا کر کہا کہ تم یزید کے لیے بیعت کر لو تو حضرت امام حمام حضرت امام حسین نے دو ٹوک کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اس جیسے ظالم شخص کے ہاتھ پہ بیعت کروں آپ یہ کہہ کے پلٹے تو مروان بن حکم نے مشورہ دیا کہ یہ موقع ہے جانے نہ دو اگر یہ چلے گئے قابو پانا دوبارہ مشکل ہوگا لہذا ابھی ان کو قتل کر دیا جائے یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے کانوں میں آواز پڑی روایات میں آتا ہے کہ آپ نے انہی قدموں کے بل پیچھے پلٹ کے نیام سے تلوار باہر نکالی اور ہوا میں لہرانی شروع کر دی محمدی کچھار سے حیدری شیر نکل آیا کہا ولید بن نقبہ تو ہمیں نہیں جانتا ہم کون ہیں آنا حسین بن علی ابن ابی طالب میں حسین ہوں علی کا بیٹا ہوں اور علی ابو طالب کا بیٹا ہے ہمارے گھر میں قرآن کرتا رہا ہے فرشتے ہمارے گھر میں آتے رہے ہیں وَيَزِيدُ عَبْنُ الْمُعَاوِيَةُ فَاسِقُنْ فَاجِرُنْ قَاتِلُ النَّفْسِ مُولِنُنْ بِالْفِسْقِ شَارِبُ الْخَمْرِ اور یزید فاسِق ہے فاجر ہے مسلمانوں کا قاتل ہے اور شراب پیتا ہے اس لیے حسین دنکے کی چوٹ پہ یزید کی بیعت سے انکار کرتا ہے